ناظرین اسلام علیکم ناظرین اگر شروع میں ہی اس کا اتدائی مراحل میں ہی اس کا علاج کرالیں گے تو علاج ستا بھی ہوگا اور اس سے آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی تو آج ہم ایک اور بیماری کا ذکر کریں گے جس سے کہ ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ موت کی آگوش میں جلے آتی ہیں وہ بیماری ہے کہ دماغ کی شریان کا پھٹ جانا اور فالج کا گر جانا یہ دو محرکات ایسے ہیں جن کو بہت سانی بچایا جا سکتا ہے بہت ساری بیماریاں ہیں مثلا زیابتیس ہے ہائی بلڈ پیشر ہے اور سکریننگ کا نہ ہونا لوگوں کو اس طرف لے کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ کم از کم اگر ہم ایک لاکھ لوگوں کو اکٹھا کریں تو اس میں سے دھائی سو کے قریب لوگ جو ہیں ان کی دماغ کی شریان پھٹی ہوئی ہوتی ہے اور اسپطالوں میں وہ امرجنسی کے حالت میں پہنچے ہوتے ہیں علاج کے لیے اسی طرح تقریباً لگ تین لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہر سال پاکستان کے اندر جو ہے اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور اس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ سٹروک ہے سٹروک ایک دماغ کے کسی بھی حصے کو اچانک خون کی سپلائی ختم ہو جانا اس سے وہ دماغ کا حصہ کام نہیں کرتا دماغ اتنا اہم عضو ہے جسم کا جو کہ پورے جسم کے تمام فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کمپیوٹر جس طرح ہے اور کمپیوٹر میں ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے میموری سٹور کرتی ہے اسی طرح سی پی ایو ہوتا ہے جو کمپیوٹر کے تمام فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اسی طرح برین بھی ایک ایسا عضو ہے جو ہمارے جسم کے تمام حصوں کو کنٹرول کر رہا ہے اس کے لیے سٹروک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے ایک ینگ انرجیٹ اور پڑے ویری ویل ٹرینڈ میں کہوں گا کہ میں نے پروفیسر کو دعوت دی ہے وہ صرف پروفیسری نہیں بلکہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ ہمارے طب کے پیشے کے رکن ہیں جنہوں نے دو اسپتالوں میں اس کی بنیاد رکھی ہے کہ اس کا جدید طریقہ کیا ہے علاج کا وہ ہمیں پروفیسر کاشم بشید اور ان کا دوسرا تعرف یہ ہے کہ یہ وہ فیملی ہے جن کے سربراہ جن کے والد مہدرم میرے استادوں میں شامل ہیں اور وہ پرنسپل رہے کینگ ایڈوڈ میڈیکل یونیورسٹی میں اور انہوں نے بنیاد رکھی لاہور جنرل اسپتال جو کہ بہت بڑا اسپتال ہے لاہور کا پنجاب کا جو کہ ایک ڈسٹی اسپتال ہوتا تھا اس میں بنیاد رکھی نیروسجری کی کہ دماغ کی سجری کرتے رہے اور میں نے انہیں دیکھا تھا رات کے دو بجے بھی وہ غریب مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے تھے اور چار بجے بھی دیکھا تو وہ گاڑی لے کے میں اسپتال آتے تھے جہاں میں ایک بڑا ان کا شاگیر تھا جنرل ڈاکٹر تھا اور تمام سر کے زخموں میں آئے ہوئے سر کی چوٹوں سے آئے ہوئے مریضوں کو ہر بستر پہ جا کے انہوں نے دیکھنا اور اس کا علاج دینا انہی سے ہم نے تربیت حاصل کی لیکن ان کے آج فیملی کے چار میمبرز جو ہیں ان کے بیٹے اور بیٹی جو ہے وہ پروفیسر ہے میڈیکل ایڈوکیشنست ہے تو پروفیسر قاسم بشیر آپ کا بہت دو شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے تین فیلوشپ ہے آپ کی امریکہ سے اور وہ اس میں نیرو کریٹیکل کیر کی فیلوشپ ہے سٹروک کی فیلوشپ آپ نے لی ہوئی ہے پھر اس میں آپ نے ویسکولر جو برین کی ویسکولر سرجری ہے اس کی بھی فیلوشپ ہے اور جس مہارت سے آپ سٹروک کے پیشنٹ کو اٹھا کے چلا دیتے ہیں بیسر سے یہ ایک بڑا ہی کمنڈبل اور قابل تعریف قابل داد ایک سٹیپ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پاکستان جیسے ملک میں کوئی سٹروک کا مریض جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے اور اسی طرح چل کے جائے جب جساں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے آپ کو انسینٹیو کے سامل آئیے اتنی خطرناک بیماری کو ٹریٹ کرنے کا اور سپیشیالیٹی کو ہینڈل کرنے کا پھر اس کے بعد میں آپ کے سپیشیالیٹی کے بارے میں اور اس سٹروک بیماری کے بارے میں پوچھوں گا اسلام علیکم سر پہلی بات ہے بہت شکریہ آپ نے اتنا اچھا میرا تعریف کرایا اور فیملی کا بھی آپ نے تعریف کرایا سر اس میں جو فیلوشپ کا جو انسینٹیو تھا وہ میرے والد صاحب جو ہیں میجر میجر منٹور رہ چکے ہیں اور ان کا اس ٹائم پہ جب میں یہ اپنا کینگ ایڈورٹ سے گراجوئٹ کر رہا تھا تو وہ سب وہ کہتے تھے کہ آگے فیوچر جو ہے سب سپیشیالیزیشن کا دور ہے اب میں کہتا ہوں اپنے جو ٹوینیز ہیں کہ آگے جو فیوچر ہے وہ سپر سب سیلیکشن کا دور آئے گا اور منی منی انویسیف کا دور آئے گا تو اس کو مند نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر جنرل نورالوجی کی کیونکہ وہ ایک آپ کی بیسک فانڈیشن آپ کو بنات کے دیتی ہے اور اس کے اندر جو ہے کیونکہ میجر جو نورالوجی میں جو مریض آتے ہیں کافی زیادہ وہ فالج کے ہوتے ہیں اور اس کی آگے سب سپیشیالیزیشن میں سٹروک فیلوشیپ میں نے پہلے کی کلیونی کلینک سے پھر اس کو اور فردر انہانس کریں کیونکہ ان مریضوں کا صرف انٹر ایکیوٹ ٹویٹمنٹ نہیں ہوتے یعنی کہ فورن ٹویٹمنٹ کے علاوہ کئی بار اور کافی زیادہ ہم لوگ میڈیکل منیجمنٹ بھی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرٹیکل کیر کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو کافی ہلپ کرتی ہے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر ایک اور سال نیرو کرٹیکل کیر کی کلیونی کلینک سے اور اس کے بعد پھر فائنلی کیونکہ یہ کافی سٹرانگ فانڈیشن بن گئی تھی تو پھر جو مین مقصد تھا جو نیرو انڈیو واسکل سرجری کا اس کی فیلوشیپ کی کیونکہ سارا بیک گراؤنڈ جو ہے جنرل سے لے کر درمیان میں فالج اور پھر نیرو کرٹیکل کیر اور پھر آپ پروسیجرز کریں تو اس میں آپ کے ایک پوری فانڈیشن آتی ہے مریض کو شروع سے لے کر انڈ تک اس کی کافی اچھے طریقے سے اور سٹینڈرائیز طریقے سے اب اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ بہت بڑا انسینٹیو تھا قاسم آپ کا دیکھیں نا پروفیسر بشیر جو آپ کے والد پہنچ رہے ہیں یہ پہلے دو نیرو سرجن تھے پاکستان میں جنہوں نے کہ نیرو سرجری اس سپیشیلٹ کو ڈیولپ بھی کیا اور اس میں بہت سارے لوگوں کو ٹرین بھی کیا میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو برین ہے انسان کا جو بخص ہے دماغ ہے کھوپڑی کے اندر وہ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور کیا ان کا ہر حصہ بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ لائف ڈیبینڈ کرتی ہے جی تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے تو اس میں جو برین ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو میجر حصے ہیں ایک جس کو ہم کہتے ہیں سر کے اوپر اور ایک جو مین جہاں پہ آپ کے ساری جان کے فنکشنز ہیں اس کو ہم برین سٹم کہتے ہیں وہ نچلا حصہ ہے جو آپ کی حرام مقص کو کنیک کرتا ہے تو جو اوپر کے حصے ہیں اس کے رائٹ اور لیفٹ حصے ہیں اور مجورٹی ہم لوگ کیونکہ رائٹ ہانڈ ہیں تو ہمارا جو لیفٹ سائیڈ برین ہے وہ ڈامنٹ برین ہم جس کو کہتے ہیں جو جس کے اندر بولنے کی طاقت ہے اس میں سمجھنے کی سکت ہے اس میں جو ہم سوچ رہے ہیں اس کو زبان پہ کیسے لانا ہے وہ اس کی طاقت ہے وہ آپ کے دماغ کی لیفٹ سائیڈ ہے اور جو رائٹ سائیڈ ہے اس میں آپ کی آرٹسٹک بلیٹیز ہیں اس میں آپ کی جو لیفٹ سائیڈ باڈی ہے اس کو اس کو کنٹرول کرنے کی بلیٹی ہے اور اس میں بھی آپ کا سپیچ لانگویج کے فنکشنز آتے ہیں اس میں آپ کو جو روز مرہ کے ہم کام کرتے ہیں کہ ہم نے کپڑے کیسے پہننے ہم نے پہن کیسے پکڑنا ہے وہ سارے آپ کے جو فرنٹ پارٹ دو برین دونوں ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے میموری بھی وہیں ہوتی ہے تو جب آپ کو فالت چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے تو دماغ ہے وہ ایک کمپیٹر کی طرح ہے کمپیٹر چپ کی طرح ہے جہاں جہاں چپ خراب ہوگی وہ فنکشن ڈائمیج ہوگا اور اس پہ پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ آپ کا یہ ڈائمیج بچپن میں ہو رہا ہے ینگ ایج پہ ہو رہا ہے بڑھاپے میں ہو رہا ہے آپ کا فالج ہوتا ہے تو اس کی جو رائٹ سائیڈ باڈی ہے اس پہ اثر آئے گا اس کے بولنے پہ اثر آئے گا اس کے سمجھ میں اثر آئے گا اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ بچارے بول نہیں پاتے اور نہ بولنے والا فالج میری نظر میں سب سے برا فالج ہے کیونکہ ساری عمر آپ کی کمیونکیشن کٹ جاتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ ان کو آپ کی سمجھ آئے گی نہ آپ کون کی آئے گی میں یہ بلکل صحیح فرمایا کیا کہ انسانی دماغ ایک مایکرو چپ ٹکنالوجی کی طرح ہے اور یہ اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں ایک ایسا نوول قسم کا توفہ رکھا ہوا ہے جسے کہ سارے جسم کے فنکشن کنٹرول ہوتے ہیں اسی لئے انسان کو سوچنے کی سننے کی دیکھنے کی ساری طاقت جو ہے وہ دماغ کی وجہ سے ہے اور اس کی نشو نما کے لیے کیا خون کی سپلائی اچھی ہو تو اس کے فنکشن بھی اچھے رہتے ہیں جی بالکل تو خون کی سپلائی اور اس میں جو آپ کے جو جس سے ہمارا جو رہنا سائنا ہے کھانا پینا ہے آپ کے اگر کوئی رسک ہیں یعنی کہ بلڈ پیشر ڈائیبیٹیز یہ بہت پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں اور دل کے امراض اس کا بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر آتا ہے ایک اور جو یہاں پہ مرض اب کافی ہے جو انڈر ریکنائزڈ ہے وہ ہے مٹاپا مٹاپے کی وجہ سے آپ کو سلیپ اپنیا یعنی کہ رات کو جو لوگ بہت زیادہ انچے انچے خراتے لیتے ہیں اور ان کے سانس رکھتے ہیں وہ ایس ایسا دل کے اوپر سٹرین ڈالتا ہے بلڈ پیشر آتا ہے اور وہ فالج کا ایک انڈائریکٹ ریزن بن جاتا ہے تو یہ کافی سارے مسئلے مسائل ہیں جو دماغ پہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اثر کرتے ہیں تو یہ چیزیں سمجھنا اور ان پہ ایک کرنا بہت بہت ضروری ہے اکسیجن کی بڑی اہم ضرورت ہے کہ جتنے مایکرو چپ دماغ کے اندر ہیں اگر ان کو اکسیجن نہ ملے جساں آپ نے بتایا کہ سلیپ اپنیا خراتے لینا اور اکسیجن کی کمی ہو جانا سوتے ہوئے جبکہ ایک گیپ سا پڑ جاتا ہے خراتے لیتے لیتے اور وہ اکسیجن نہیں جائے گی تو سارا دن جو ہے نا سستی کے عالم میں گزرے گا میں آپ کی سپیشیلٹی کی طرف آتا ہوں اب دوبارہ کہ سٹروک کیا چیز ہے یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتا دیں اور اس کے مذہر اثرات کیا ہوتے ہیں سٹروک کے کن اسباب ہیں کون سے ایسے جو سٹروک کی طرف کسی کو لے کے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں اور اس کی علی ڈیٹیکشن کیا ہوتی ہے تو سٹروک جی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے دو میجر حصے ہیں ایک ہے کہ شریعان کا پھٹ جانا جس میں جس کو ہم کہتے ہیں ہیمریج ہو گیا دماغ میں دوسرا جو زیادہ کامن ہے جو پاکستان میں اسی فیصد کی ٹائپ قریب ہوگا اگر آپ سو مریض دیکھیں گے تو اسی جو ہیں وہ ہیں جن کے شریعان میں خون کا لوتھر آئے گا اور وہ شریعان کو بند کر دے گا اور خون آگے نہیں جائے گا اور باقی جو بیس فیصد ہیں وہ ہیں جہاں پہ شریعان پھٹتی ہے اور اس میں ہیمریج ہوتا ہے تو یہ دو سٹروک کی میجر قسمیں ہیں اور اس میں پھر آگے جو ٹائپس آ جاتی ہیں مگر آسان لفظوں میں یہی دو سمجھنے کے لیے کافی ہے اور سٹروک جو ہے اس کا جو نام ہے یہ گریک برڈ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایک دم کہ ایک دم آپ کے ساتھ آپ ابھی بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں یا چل رہے ہیں اور یہ ایک دم جسم کا ایک حصہ آپ کا کمزور ہو جائے گا یا آپ کی ایک سائٹ کے نظر چلی جائے گی یا آپ کو بولنے میں پرابن مات جائے گی یا آپ گریں گے تو یہ آپ کے یا چہرہ ایک سائٹ کا بالکل لٹک جائے گا یہ سب سے بڑے علامات ہیں جو کہ آپ کو فوراں پک کرنے چاہیے اور یہ سگنل ہے اتدائی سگنل ہے کہ سٹروک کے جو آپ نے چار چیزیں بتائی ہیں یہ ایسے سگنل ہیں کہ اس میں فوراں کسی سپیشلس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے بلکل کیونکہ فالج کا اب یہ بھی آپ سب عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ فالج کا علاج یہاں پہ میسر ہے اور وہ گھڑی چلتی ہے جب فالج شروع ہوتا ہے اگر نو بجے صبح کسی کو یہ اثرات شروع ہوئے تو گھڑی نو بجے شروع ہو گئی ہے اور اس کے آگے پھر آپ کے علاج شروع ہوتے ہیں اور اس میں جو پہلے آٹھ گھنٹوں میں میں آپ کو کہوں گا کہ علاج ڈیوائیڈ ہوتے ہیں پہلے ساڑھے چار گھنٹے کے اندر جو مریض آتے ہیں ان کو ہمیں فوراں ان کا پہلے تو یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ فالج ہی ہے اور اس میں سیٹی سکین کروانا بہت ضروری ہے سادہ سیٹی سکین اس کے بعد ہم ان کو ایک انجیکشن آتا ہے جو ہم ٹی پی اے کہتے ہیں جو دل والے مریض مریضوں کو ایک ڈیفرنٹ قسم کا لگتا ہے دماغ کے مریضوں کو ایک ڈیفرنٹ ٹیکہ لگتا ہے وہ پہلے ساڑھے چار گھنٹے کے اندر ونڈو اس کی ہوتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چار گھنٹے پہ آئیں یا ساڑھے چار پہ آئیں اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا آپ جلدی آئیں گے اتنا ہی اس ٹیکے کا اثر ہوگا وہ آئی بی انٹرابینس دیا جاتا ہے اگر وہ مریض کو اثر نہیں کرتا یا مریض اس ونڈو میں نہیں پہنچتا تو پہلے آٹھ گھنٹے میں جو ایک اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انجیوگرافی کے ذریعے جس طرح خون کی رگ میں داخل ہو جائیں جس طرح دل کے امراض کا علاج ہوتا ہے اسی طرح دماغ کا بھی ہوتا ہے تو آپ خون کی رگ میں داخل ہو کے انجیوگرافی کے ذریعے اس کلوٹ کو یا اس لوتھری کو باہر نکالیں اس میں ہمارے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں یا ہم اندر جا کے دوائی بھی ڈال سکتے ہیں جو اس کو ڈیزولف کر دے یا ایسپریشن ڈوائسز ہیں جس سے وہ لوتھری کو کھینچا جا سکتا ہے یا خاص قسم کے اب سٹینٹس آگیں جو ان کو نکال لیتے ہیں باہر اور اس طرح آپ سٹروک کی جو سیویرٹی ہے جو کہ جتنا وہ خطر نہ کو سکتا ہے اس کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اور کئی بار اگر وہ بہت اچھے وقت میں پہنچ جائیں تو بالکل آپ اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں ناظرین ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے کے بعد ہم اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے پروگرام میں دوبارہ خوشحاندید کہتا ہوں یہ پروفیسر قاسم میں آپ یہی روزانہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن اس کی بدقسمتی سے کاؤسٹ اتنی زیادہ ہے کہ نہ تو حکومت اس کو افورڈ کر سکیے نہ ایک عام شہری جو ہے ہمارے بلک کا وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ سٹروک کو ہونے نہ دیا جائے اس کو پریونٹ کیا جائے اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جتنا جلدی کوئی مریض آپ تک پہنچے گا اتنے ہی جلدی اس کا ریکووری بھی ہوگی اور اس کا علاج بھی جائے گا بدقسمتی سے ہمارے بلک میں انفرسٹرکچری نہیں ہے جس طرح آپ سیٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے پھر آپ کی سپیشیلٹی کو ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے کہ کسٹ کتنی آتی ہے جو اگر آر ٹی پی اے جو انجیکشن آپ بتا رہے ہیں جو کلوٹ کو ڈیزولپ کرے گا لوٹھڑے کو ڈیزولپ کرے گا وہ ذرا مہنگا انجیکشن ہے اور اس کو بڑے کسی ایکسپرٹ پروفیشنل یا آپ جیسے جس نہ کہا آپ کا یونٹ اورگنائز ہوئے اس میں آپ کے جو تربیت یا آفتہ ڈاکٹرز ہیں ان کی موجودگی میں دینا چاہیے جی تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو کسٹ ہے وہ اصل میں ہر چیز جو ہے وہ کیونکہ امپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کا کانسپ اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیونکہ یہ سب چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ ایکانومی کے جو چیزیں وہ ساری لنک ہو جاتی ہیں انڈرناشنل ایکنومکس کے ساتھ مگر یہ اب پاکستان میں جو انجیکشن ہے یہ اویلیبل ہے اور اس کا انجیکشن کی جو کسٹ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہے سرویسز ہاسپل میرے خان میں ایک واحد پبلک ادارہ ہے جہاں پہ یہ انجیکشن سال سے ہم دے رہے ہیں اور یہ فری آف کاس پورٹ پیشنس کے لیے دیا جا رہے ہیں اور یہ ہمیں ایک ڈونیشن سے ملا تھا ایک پاکستانی امریکن ہیں ان کی ڈونیشن سے ہمیں ملا تھا انہوں نے اپنی والدہ محرومہ کے نام پہ ہمیں دیا تھا اور اس سے اب یہ چیز آگے اتنی ہوگی کہ جو نئی جنریشن ہے ڈاکٹرز کی وہ سیکھ رہی ہے کیسے اس کو دینا ہے ہمارے اپنے ہی جو ڈونیشن ڈاکٹرز ہیں وہ اب سیکھ رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اپنے ٹرین ہو چکے ہیں کہ وہ ریکنائز بھی کرتے ہیں اور وہ سارے اس طریقوں عمل کے طرح گزرتے ہیں کیونکہ اس کی بہت ہی بہت سٹرک قسم کی پروٹوکالز اس کو فالو کرنا پڑتا ہے بہت سارے پیشنٹ جو ہیں پروفیسر کاسب اگر تو ٹائم پر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جائیں اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فلانتھروپی کے ذریعے آپ نے اس انجیکشن کا بنوبست کر کے رکھا ہوا ہے اور جو مریض آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے لگا دیتے ہیں اور رات کے دو بجےوں تین بجےوں وہ آپ اپنے والد محروم کی لگیشی کو کیریون کر رہے ہیں میں جب جونیر ڈاکٹر تھا کال ایک لکھ کے ہم بھیجتے تھے اس وقت لاہور جنرل اسپتال سے وہ آتے تھے نہ یہ اوور ہیڈ بریج تھا پھاٹک تھا بند ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ آ کے مریضوں کو دیکھ کے چلے جاتے تھے اور بروقت علاج سے مریض جو ہے وہ بچ جاتا تھا اب اسی طرح کی سچوئیشن میں اگر مریض آپ کے پاس صحیح ٹائم پر پہنچ جائے تو آپ اس کا علاج کر دیتے ہیں لیکن ایک ایسا مریض جو کہ پانچ گھنٹے یا دس گھنٹے لیٹ آیا ہے اور اس کے جسم کا آدھا حصہ پیرلائز ہو گیا اس کے لیے بھی کوئی ایسی انفرسٹیکچر نہیں ہے کہ اس کی ری ہیبلیٹیشن کی جائے وہ یا تو اپنے بچوں اگر اس کے بچے ہیں اور وہ لائل ہیں اور ڈیڈیکیٹن ہیں وہ تو اس کو کیر کریں گے لیکن ایسا مریض جس کو کہ ری ہیبلیٹیشن کرنی ہو اس کے لیے بھی کوئی انفرسٹیکچر ہمارے پاس نہیں ہے وہ بڑی سائیکلوجیکل مومیڈیٹی ہوتی ہے فیملی کے لیے بھی اور ایڈگرد کے دوستوں کے لیے بھی کہ یہ شخص جو ہے وہ بہوشی کی حالت میں اب بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اس کو ناک کے ذریعے نالی ہے یا اس کے پیٹ میدے میں نالی ڈال دی ہے وہاں سے خوراک جا رہی ہے نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بازو ہلا سکتا ہے تو اس سے ہم کسا بچ سکتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ اگر اس طرح کے مریضات آتے ہیں تو اس میں ان کا بھی فالج ہونے کی وجہ ہے اس کو اگر ہم دریافت کر لیں کہ اگر دل سے یہ چیز آئی ہے بلٹ پیشر تھا شگر تھی یا جگر کے مسئلے تھے کینسر کا مسئلہ تھا جو بھی ہے وہ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تشکیش کرنی ہے اور اس کے مطابق پھر مریض کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا ہے کیونکہ اگر آج ایک فالج ہوا ہے اگر آپ اس کی تشکیش صحیح طریقے سے نہیں کرتے کل ایک اور ہوگا اور کسی اور جگہ پہ ہوگا تو اس لیے یہ نورالجی کا شعبہ جو ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے فالج کا ڈویجن ہونا بہت ضرورت ہے پورے پاکستان میں یہ شعبہ کو آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس مرض کو تہہ تک پہنچنا پھر اس کا آگے جو علاج ہے اسی کے مطابق ہے جو ریہابیٹیشن ہے ہم نے سرویس اور ہسپنیل میں بھی گین پنجاب ہیلت کے تھروں اور فلانتھرپی کے تھروں اپنا ہی ایک یونٹ ریہاب کا کریٹ کیا ہوئے اور ہم نے کئی ہزار مریض اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اور اس کا ہم نے خود یہ ڈاریک فائدہ دیکھا ہے کہ اگر مریض کو آپ دن میں کم از کم دو دفعہ آدھے آدھے گھنٹے کے سیشن شروع میں ہی شروع کر دیں ریہابیٹیشن کے تو ان کا بھی جو ریکاوری ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور فالج کی ریکاوری جو ہے یا جو اس کا علاج ہے اس میں یہ فیزیو تھرپی کا بہت اہم رول ہے کیونکہ پہلے چھے سے نو مہینے جو ہیں وہ مریض کو اگر آپ اچھا تھیرپی ورہ دیں تو اس کے انڈیپینڈنس کافی حد تک آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹوک کتنا سویر تھا مگر فیزیو تھرپی دوائیاں اور جو رس فیکٹرز انہوں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ہر سینٹر میں اور ہر جگہ یہ اس نورالوجی اور اس پیشالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس سپیشالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک تو ایکسپرٹیز ہو جن میں آپ کے شاگرد بھی آ جائیں گے آپ جیسے نور جیساں آپ نے نیرو کریٹیکل کیر کلیو لینڈ آہائیو سے فیلوشپ بھی کی اور وہاں پہ کافی عرصہ کام بھی کرتے رہے اسی طرح آپ کے ڈپارٹمنٹ سے اگر ٹرین ہو کے جائیں گے تو وہ ضرور اس قسم کے مریضوں کو بچانے کے قابل ہوں گے لیکن میں دوسری طرف آپ کی توجہ دلاتوں کے ہمارے یہاں سٹروک کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایسا انفرسٹرکچر جو کہ آئیڈیل ہو جیسا کہ آپ نے امریکہ میں دیکھا اس کے لیے آپ کیا ریکومنڈیشن دیتے ہیں تاکہ ہمارے پالیسی میکر یا ہمارے ایوانوں میں بیٹھے صاحب اقتدار جو ہیں وہ ان کو اس چیز کا پتا لگے اگر وہ یہ میرا پروگرام دیکھیں اور آپ کی باتیں سنیں تو ہو سکتا ہے وہ سنسٹائز ہو جائے ادروائز یہ اسی طرح ہمارے لوگوں میں سٹروک ہوتا رہے گا فالج گیتا رہے گا وہ نیم بیوشک کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور کوئی خاص قسم کی ہیبلیٹیشن انہیں نہیں ملے گی جی تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پہ جو ہے غور و فکر بھی ہم لوگ اب کر رہے ہیں اور اس میں جو میں اگر آپ کو چیزیں اگر گراؤنڈ سے شروع کروں تو مریض سب سے پہلے جب بھی امرجنسی میں ہوگا چاہے فالجو چاہے ہارٹ کا ہو وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے ہاسپیل پہنچنے کے لیے کوشش کرے گا اب اگر وہ شہر میں ہے تو وہ ہو سکتا ہے اپنی اپنی گاڑی استعمال کرے یا وان ون ٹو ٹو کو کرے گاؤں ہیں وہاں پہ وان ون ٹو ٹو شاید نہیں ہوگی اور گاڑیوں کا بھی اپنا ذات ہی نہیں ہوگا تو ایک سسٹم آف کے ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے کہ مریض کو ایک ہی نمبر کا پتہ اور ہماری قسمت اچھی ہے اس صوبے کی کہ ہمارے پاس یہ وان ون ٹو ٹو ہے تو وان ون ٹو ٹو کو ہسپتالوں کے ساتھ لنک کرنا بہت ضروری ہے ان میں میڈیکل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے اور جب ایمبلنس مریض اٹھاتی ہے تو اس کو پری نوٹفیکیشن سسٹم جس طرح باہر ہوتا ہے کہ مریض جیسے ایمبلنس میں آتا ہے تو جو ریسیونگ ہاسپیل ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مریض ہے یہ وقت تھا اس کی بیسک چیزیں ساری ہو جاتی ہیں اور اس کے جو کنسرن ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں مریض کا تاکہ وقت بچے کیونکہ یہ ساری جو ایمیجنسی کے چیزیں ہیں انکلوڈنگ ہمارا فالج یہ ٹائم بارڈ ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹائم سے باہر آ جائیں گے تو آپ چاہے دوبئی بھی جانے کوش کریں آپ نہیں جا سکیں گے علاج کے لیے تو یہ سسٹم ڈیویلپ کرنا اپنے سٹیز میں اپنے صوبہ میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کی جان بچا سکتا ہے تو پری نوٹفیکنس سسٹم پلس نیورالوجی کے جو ٹریننگ سلوٹس ہیں ان کو بڑھائے جائے جو ہیومن ریسورچز کو بڑھائے جائے اور ایمیجنسی میڈیسن کو ایک الگ شعبہ دیا جائے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ پرانے کی طرح ہی چل رہا ہے کہ ایمیجنسی میں میڈیسن اور سیجری کے لوگ ہوتے ہیں مگر ایک ساری دنیا میں ایمیجنسی میڈیسن جو ایک پورا ایک الگ سپیشیلٹی ہے اور یہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ سب ہر طرح مریض جو ہے فالج کا وہ دل کے اٹیک کے بعد بھی فالج سے آسکتا ہے وہ جگر کے مسئلے سے بھی فالج سے آسکتا ہے کینسر کے ساتھ بھی آسکتا ہے اس لیے ایمیجنسی میڈیسن کا شعبہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کی بہت جانے بچ جاتی ہیں اور ایک سسٹم ڈیویلپ ہو جاتا ہے یہ سٹروک سوسائٹی ہر ملک میں جو ہمارے ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پہ سٹروک سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھتی ہیں اور ایمپلیمنٹ کراتی ہیں یہ سارے ایس او پیس جو آپ نے بتائے اور یہ بڑا آپ نے صحیح فرمایا کہ مریض کا پہنچنا بروقت بہت ہی ضروری ہے تاکہ اس کو بچایا جا سکے یہ صاحب کا وزیر اعلیٰ ہمارے چودری پرویز علیہ صاحب انہوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی بنیاد رکھی تھی اور اس میں ہمارے ہی پروفیشن کے آپ ہی کے کولیگز جو ڈریکٹر جنرل تھے ڈاکٹر رزوان نصیر ان کی بڑی کاوشوں کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور اب تو موٹر سائیکل پر بھی ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اسی طرح کمیونٹی میڈیکل آفیسر ہونے چاہیے جو ان کو موٹر سائیکلیں دے دی جائیں یا ٹرانسپورٹ دے دی جائیں تاکہ وہ دہاتوں میں جا کے دودھ دراز کم از کم پریونٹیو اسپیکٹس ٹریٹ کریں اور آپ نے شروع میں بتایا کہ ضیابتیس بلڈ پیشر یا کوئی اور مرس اگر جسم میں ہے تو ان لوگوں میں خون کی شریعان میں لو تھڑے کا پیدا ہونا بہت کامن ہو جاتا ہے تو اس چیز کی سکریننگ کر کے سٹوک سے بچایا جا سکتا ہے ناظرین ہم چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتے ہیں وقفے کے بعد ہم اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور پروفیسر کاسم بشیر صاحب سے اہم سوالات آپ کے لئے پوچھیں گے پروگرام میں دوبارہ خوشاندید کہتا ہوں لیکن میں دوبارہ آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں کہ جب سٹوک سے آپ ریکاور کر لیتے ہیں اگر تو وہ بروقت آگے آپ کے پاس وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے اور چل کے چلا جاتا ہے لیکن جب برین کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے جی تو اگر بلفرز فالج سے مریض کے بولنے پر اثر آ جاتے تو کچھ دبائیاں ہیں جو استعمال کی جا سکتی ہیں سپیچ تیرپی جو ہے وہ ایک نون تیرپی ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مگر انفورچنلی اگین ہمارے ابھی یہاں پہ سپیچ تیرپی اتنی ڈیویلپ نہیں ہوئی شہروں میں آبیلبل ہے مگر درون جو آپ کے دوسری علاقے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں مگر اس کے لئے میں یہاں جب آئے ہوں واپس تو میرا اب یہ پوائنٹ او ویو ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی لوکل پرابنس کا لوکل سلوشن نکالنا چاہیے ہمیں باہر کے ملکوں سے کاپی پیسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے جو مسئلہ مسائل ہیں وہ فرق ہیں اور ہم پہنچ جائیں گے وہاں تک مگر ہمیں پہنچنے کے لئے کاپی پیسٹ والی کانسپس نہیں استعمال کرنے چاہیے اور میں ذاتہ لوگو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر گلی محلے میں ماشاءاللہ مسجدے بھی ہیں وہاں پہ امام بھی ہیں خواتین ہیں جو قرآن کے درس ویر دیتی ہیں آپ ان کو انگیج کریں اور سمپل قرآن کا جو قائدہ ہے اس سے شروع کریں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوائیوں کے مدد سے اور جب آپ تلفز نکالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کو بچپن میں سکھائی گئی ہوتی ہے پڑھائی جاتی ہے اگر جو نون مسلم ہیں ان کا جو دوسری کتابیں ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ اپنی ان جو ریموٹ میموری ہے اس کو استعمال کریں اور لوگوں کی مدد سے جو اس کے ہیں ریلیمنٹ لوگ ہیں وہ جب آپ کو ان قائدوں سے شروع کریں گے تو آپ کے الفاظ کی ساؤنڈس کریئٹ ہوں گی جب وہ ساؤنڈس کریئٹ ہوں گی تو اس کے ساتھ ایسا ایسا جملے بنے لگ جائیں گے یا آپ کی کامپریہنشن بہتر نہ لگ جائے گی اب جو جدید ریسرچ ہے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ ایک سائٹ کمزور ہو گئی ہے اور ساتھ بولنے کا بھی مسئلے ہیں اگر آپ اس کمزوری والی سائٹ پہ زیادہ زور لگائیں فیزو تھرپی اور دوائیں کے مدد سے جس سے اس سے وہ سائٹ کمزور بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو بولنے پہ بھی اثر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب اگین بھائیں آتا ہے کہ آپ کو تھرپی کرانا بہت ضروری ہے اور دو تین گھنٹے تو منمم ہے آئیلی ویسے لیٹریچر تو یہ کہتا ہے کہ آپ چار سے پانچ گھنٹے روز کریں پہلے چھے سے نو ماہ مگر وہ ہم آئیسے ایسے بلڈ اپ کرنے کا کہتے ہیں کیونکہ فارج کے مریضے ہو اس کو ایک دم یہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایک کنڈیشن وہ بھی ہے پروفیسر کاسن کے جس میں خون کی شریعانیں جو ہیں جس کو ہم شیعر کہتے ہیں ہماری ہر انسان کی گردن میں دو ہوتی ہیں بڑے سائز کی ہوتی ہیں اور بڑا ہائی پریشر بلڈ دیتی ہیں برین کو تاکہ برین اپنا جو ہے کام مفصل طریقے سے اور صحت مندانہ طریقے سے ہر شخص جو ہے وہ کام کرتا رہے اگر یہ سکڑ جاتی ہیں تو اس کو اس سکڑنے کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاج کے لیے آپ کیا کرتے ہیں جی تو یہ ہماری جو در قوم ہے اس میں یہ کافی قوم ہیں جس کو ہم یہ جو آپ رگ کی بات کہتے ہیں اس کو ہم کروٹیڈ آٹری کہتے ہیں جو کہ نیک میں سے ہوتی ہے اور دماغ کو سیدھا خون دیتی ہے تو ہمارے کیونکہ یہاں پہ ضائبتیز اور سموکنگ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے سموکنگ اور ڈائبتیز جو ہے جس طرح میں لوگوں کو سمجھانے کچھ کرتا ہوں کہ یہ آگ کی طرح پھیلتی ہے خاص طور پر سموکنگ اور ڈائبتیز بلڈ پیشور اور ڈائبتیز سے کامبنیشن بھی خطرناک ہے مگر سب سے زیادہ خطرناک سموکنگ اور ڈائبتیز کا ہے اس میں یہ زیادہ تر دیکھنے کو ملتے ہے کہ آپ کی جو رگیں ہیں ان میں یہ بلوک ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان میں سکرنے لگ جاتی ہیں اس کے دو طریقے ہیں کہ جو ایکسپرٹ واسکر سرجنز ہیں وہ اس کو کھول کے اس کا انڈاٹ ٹریکٹ میں اس کو سرجری کہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں مگر اب پچھلے دس سال اور زیادہ سے ہم لوگ اس کی سٹینٹنگ کر دیتے ہیں جساں دل کے رگوں کی سٹینٹنگ ہوتی ہے اسی طرح اس کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو ایکسپرٹیز درکار ہوتی ہے کیونکہ اس کو کرنے کرتے ہوئے خطرات بھی ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم فالج کے بھی علاج کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں تو ہم ان کے بھی ساتھ یہ علاج کرتے ہیں تاکہ یہ فیوچر میں فالج نہ ہو کیونکہ آپ نے پہلے تو فالج کا علاج کر دیا مگر اگر اس کی وجہ ہی یہ تھی تو اس کا علاج اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سے فالج ہوگا تو اس میں سٹینٹنگ اور انجوپلاسٹی کا بڑا میجر رول ہے جو کہ یہاں پہ ایزلی اویلیبل اور ہو بھی رہی ہے اس سے خون کی سپلائی کو بحال کر دینا یہ ایک ہی بڑا ایکسپرٹ طریقہ ہے طریقہ علاج ہے اور جدید طریقہ علاج ہے کہ اگر آپ بہت بڑے آپریشن کی زود نہیں آپ نے بتایا کہ ایک سٹینٹ ڈال دیتے ہیں اور وہاں جہاں سے خون کی رکاوٹ ہے وہ دماغ کے تمام حصوں کو خون کی سپلائی بحال کر دی جاتی ہے تو وہ مریض جو ہے ایک عام صحتان شخص کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا روز مرہ کا کام بھی کرتا ہے دوسرا میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہ جو دو بیماریاں ہیں جو کہ اول ڈیج میں ہوتی ہیں ہمارے بزرگ حضرات میں جس میں ڈیمنشیا ہے یا الزائمر ڈیزیز ہے اس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی آلزائمر کے بھی ایک سگنل ہوتے ہیں کہ لیک آف انٹریس شروع ہو گیا سوشل بائی کارٹ کسی شخص نے کر دیا گھر میں بیٹھے رہنا اور کیلکولیشن وغیرہ نہ کرنا اور میمری لاؤس ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں جی تو جو یاداش کے جو مسئلے ہیں جنکہ ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں ڈیمنشیا کی ایک قسم آلزائمر ڈیزیز بھی ہے اور بھی اس میں قسمیں آتی ہیں ان کا جو اگین جو ساری جو زیادہ ایک تو خاندانی ہوتا ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں زیادہ کر سکتے مگر جو زیادہ کامن ریزنز ہوتے ہیں ان میں بھی یہی آپ کے جو ریس فیکٹرز ہیں بلڈ پیشر کلیسٹرول کا زیادہ ہونا سگریٹ سموکنگ رات کے نیند کے مسئلے آپ کا کھانا پینا یہ سارے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو افیکٹ کرتے جاتے ہیں اور ایک جو ہماری قوم میں ایک چیز جو زیادہ کم ہے وہ ہے لیک آف ایکسرسائز ایکسرائز سے بہتر دماغ کی پرورش کوئی اور چیز نہیں کرتی تو یہ ایک ہم لوگ دن رات جو ہیں کام میں مصروف رہتے ہیں مگر تھوڑا سا وقت اپنی نکالنا بہت ضروری ہے چاہے آپ آدھا گھنٹا کوئی نکالیں کیونکہ اس سے دماغ کی بہت اچھی آکسن سپلائی آپ کے بلڈ پیشر کی ریگلیشن ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے تو وہ کرنا بہت ضروری ہے یہ تدبیر ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بلڈ پیشر شگر اور باقی چیزیں آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ان کو کنٹرول کرنا بوقت ضروری ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ دیکھنے کو روز ملتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ پیشر ہے مگر وہ کبھی دبائی ایک دن لیں گے دو دن چھوڑ دیں گے یا وہ اپنے اندازے سے شگر کی اور بلڈ پیشر کی علاج کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے کیونکہ کسی ایک دن کوئی چیز ہو جائے گی یا دل کا مسئلہ یا دماغ کا اس وقت پھر وقت جو ہے وہ بہت گزر چکا ہوتا ہے تو یاداش کے جو مسئلے ہیں یہ بھی پریونٹیبل ہیں اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جتنے آپ پڑے لکھے ہوں گے آپ کو یاداش کے مسئلے اس وقت زیادہ پتہ چلیں گے جب آپ بالکل ایک کپیسٹی سے ہٹ جائیں گے تو پڑے لکھوں میں اور کم پڑے لکھوں میں یہ ایک بہت میجر فرق ہے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کا جب وہ ایک ایسے لیول پہ پہنچیں گے جب دوسرے لوگ بھی پک کرنے لگ جائیں گے وہ ایک ٹائم کافی گزر چکا ہوتا ہے مگر اس میں جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ان کو یہ پرابمز آنا شروع ہو گئے تو وہ باوقت اپنی چیزیں چیک کرائیں روٹین کی سکریننگ کرائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں نیورالوجی اور اسیان کے لوگوں سے اور وہ ان کو بتائیں تاکہ اگر جو بھی مسئلہ مسائل ہیں اس کو اسی وقت دیکھا جائے اور ان کا پھر علاج بھی شروع کیا جائے یہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی اچھی پریونشن بتائیا اور اس میں آپ نے ورزش کا ذکر کیا اور مٹاپے کو کنٹرول کرنے کا ذکر کیا یہ دو اہم تباکو نوشی جو ہیں وہ تو بے شمار بیماریوں کی جارہا ہے اور اس میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ دماغ کی بیماریاں بھی جنم دیتی ہیں اگر کوئی شخص تباکو نوشی نہیں چھوڑتا تو اس کے دماغ کی بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں میں صرف ہمارے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے پروفیسر کاسم بشیب میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ بھی آپ کے اس چھوٹے سے پروگرام سے کافی مستفیل ہوئے ہوں گے اور آپ جیسے لوگ ٹرینڈ ہو کے جب ہمارے سیٹ اپ میں آتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے وہ ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں ایفرٹس کرنے کے باوجود چیزیں نہیں ملتی اب جساں آپ نے امریکہ سے ایک پاکستانی ڈاکٹر سے وہ مہنگا انجیکشن لے کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہوئے اور آپ غریبوں کو لگا رہے ہیں اس طرح کی فلانتراپی جو ہے ہمارے بہت سارے معصوم جانوں کو بچا سکتی ہیں میں آخری حصے میں صرف آپ سے ریکومنڈیشن پوچھوں گا کہ کیا ہونی چاہیے تو سکریننگ سینٹر ہونے چاہیے جو کہ آپ کی ڈسکریشن سے پتہ کچھ اور آپ بتا سکتے ہیں آپ کی سپیشیلٹی سے ریلیٹڈ یا سٹوک سے بچنے کے لیے سٹوک سے بچنے کا جی بس یہ ہے کہ عوام کو اور پبلک کو اور ڈاکٹرز کو سٹوک کو ریکنائز کرنے کے چیزیں چاندک پتہ ہونا چاہیے جس میں باہر کے دنیا میں ایک فاسٹ ایکرنم یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چہرے کا لٹک جانا ہاتھ کا کمزور ہونا بولنے اس فور سپیچ کہ بولنے میں پرابلم ہاری ہے ہمارا جو ہے ٹائم ٹو کال ایک یہ بھی میں انکرج کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ وہ ایمبولنس کو یوز کریں اپنی گاڑیوں میں مات آئیں کیونکہ سڑک ٹرافک کے حالات جس طرح بادی بڑھ رہی ہے وہ کنجشن بڑھتی ہے ایمبولنس کا رسہ ان کو دینا اور ان کو موقع دینا کہ وہ مریض کو ٹائم پہ ہسپیال پہ جان سکیں تو یہ چار بڑی چیزیں ہیں جن کا عوام کو پتا ہوں چاکے وہ فالج سے بچ سکیں اور فالج کو سب سے پہلے یہ سب سے امپورٹن چیزی ہے کہ گھر میں دفتر میں ہسپیالوں میں فالج کو ریکنائز کریں یہ چیزیں سکھائی بھی جاتی ہیں مگر عوام کا اور ڈاکٹرز کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ یہ چہرہ بولنا اور ہاتھ کی کمزوری یا ٹانگ کی کمزوری یا نظر کی کمزوری اگر یہ اچانک چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو آپ فوراں سوچے بغیر کال کریں ایمبلنس کے ذریعے مریض کو ادھر لے کے آئیں پلس اگر آپ کو اپنے چیزوں کے بارے میں پتا ہے یا نہیں پتا تو ان کا آپ روٹین میں کب سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے روٹین کے بلڈ ٹیز روچ چیک کریں خاص طور پر شگر کا اور کلیسٹرول کا اور اپنے گردوں کا تو کیونکہ ہمارے ملک میں شگر بلڈ پیشر ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے اور ہمارا جو کھانا پینے اور نمک کا سمارہ وہ بہت زیادہ ہے تو یہ تعدابیر ہمارے قوم کو سمجھنی چاہیے بہت بہت شکریہ پروفیسر کاسم بشیر ناظرین آپ کا آپ نے ہمارے پروگرام سے ضرور مستفید ہوئے ہوں گے اور مجھے ضرور ای میل کیجئے ہم کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام ڈسکس کریں گے اس کے ایکسپرٹ بلائیں گے پروفیسر کاسم بشیر صاحب کا میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ صرف ہمارے ایک ایک ایکسپرٹ انرجیٹک پروفیسر آف نیرالوجی بھی نہیں ہے بلکہ اسپطالوں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی فاؤنڈیشن کر رہے ہیں اور وہاں پہ حکومت پاکستان حکومت بنجاب کو جو ہے سنسٹائز کر رہے ہیں کہ وہ سٹروک سے آئے ہوئے مریض چل کے جائیں اور سٹروک ہماری پاپولیشن میں اس کا انسیڈنس کام ہو جائے کیونکہ گلوبلی اگر دیکھیں ہم تو یہ ایک وہ بیماری ہے جو دوسرے تیسے نمبر پہ آتی ہے جو لوگوں کی جانوں سے کھیلتی ہے اور موت کی آغوش میں لوگ چلے جاتی ہیں آپ کا بہت دو شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا آئندہ ہفتے پھر ہم آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے خدا حافظ